مرحبا اسے اب یہ ادھکار ملا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ سرکاری پیسہ کیسے خلچ ہوا اور اس لکش کو ہم نے کافی حد تک پرابط کرنے میں سفلتا پائی ICI کے مطروں کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ ہر روپے اور اسے ہونے والے لاو کا حساب کتاب اور پبلک ڈومین میں موجود رہتا ہے اور اسے سامانے آدمی میں یا میں کہوں گی جانتہ میں پرسرسن کے پتی ویسواس مجبوط ہوا ہے اور یہ بتایا کہ بیار میرے پہلے کی ICI بھی اپنے امبرکال میں پہنچ چکا ہے اور جو آدھار بود آدھرس نیتک مولی ان کے رہے ہیں سرساسن کے ساتھ برطلب سامنے میں عرف دوستہ اور بیجنس کے لیے پنکول و آخرون تیار کرنے میں ICI نے صدی و سایوں کیا ہے ان کی یہ ریکھ بلدیوں سے نہ صرف پروفیسنل بلک کی پورے دنیا میں دیس کی بھی پتشتہ بڑی ہے پچھلے کچھ ورسوں میں دیس کی ایکوانومی میں آئی کرانتی سے آپ کے یوگدان کا بلیوہت ملیانکن کیا جا سکتا ہے کورونا کے باوجود خائی کو گروت رید پرابت کرنے میں بھارت اور جمعہ قسمی سفر رہا ہے اس کے لئے آنس تکس پیر بھی ننیوات کے پاتر ہیں ICI کے سبھی ممبرز بھی ننیوات کے پاتر ہیں دیس کی وکاس گارسہ کو پھر زرپنہ جیویت کرنے تھا جو ایک پریاس پرارم بھوا مجھے رکھتا ہے کہ اس میں جمعہ قسمی بھی اپنی ہم بھوکا گھنے ہونا کرنے کے لئے تیار ہے جمعہ قسمیر میں اسٹیپ ٹیکس ڈیبارٹمنٹ ڈوانر ٹیکس پیرز بیس کو پڑھانے کے لئے نیرانثر پریاس کیے جا رہے ہیں اور ایک ایسا بات آورن نرمت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں آنس تکس پیرز اپنے کرتبیوں کا نرمان کرتے ہیں آپ نربھر اور وکسٹ جمعہ قسمیر کے نرمان میں اپنا یوگدان دے سکیں آج کا ایم ایو اس دسام میں کیے جا رہے ہیں پریاسوں کا ایک ہم حصہ ہے اس ایم ایو کے دوارا جیسا کی میرے پورو کے وقت آؤں نے بتایا کہ یہ آئی سی آئی کے ایکسپورٹس بلکار سٹیٹ ٹیکس دپارٹمنٹ کے ہمارے رکاریوں کی ٹریننگ کا تسٹی بللنگ بھو اس سے میں نیتیوں کے درمان میں اس سے صحیح عطا بھی ملے گی اور جیس ٹی سے سماندھی تنیک پہلوں سٹیٹ ٹیکس دپارٹمنٹ کو سہیوگ بھی اس سے پراپت ہونا ایک طرح سے نالیس پارٹمنٹ کے روپ میں ایسی آئی سٹیٹ ٹیکس دپارٹمنٹ کے رکاریوں کو دوسرے راجیوں کی بس پرین سیس سے بھی عوض کرائیں گے ایکسپورٹس بلکٹ کا بھی عوضر ملے گا ایک نئے نئی سلوہ سماندھوں کی ہوئی ہے نیجی چھتر کے جو ایکسپورٹس ان کے اندھو کالا ہمارے سرکاری محکمے میں کام کرنے والے ہمارے سہیوگیوں کو ملے گا دیس کے ہنیک شتروں کے اتحاس میں ہم نے ہنیک نرنائک موڑ دیکھیں جنہوں نے نئے بھویسکیات حاصلہ رکھی اور جمہو کسمیر کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ اگر دوہزار اندھوئیس وہ ایک ایسا پل تھا جس کا انتجار لمبے سمجھ سے تھا اور بھارت کے ماننی بڑھانتری یہ کہنے تک جمہو کسمیر نے اپنی جو احتراز ہو رکھی اس کے بعد تو کیون سب کا ساتھ سب کا وکاس کا ہی منتر نہیں لگ ہوا ٹرانسپارنٹ اور اکاؤنٹیبل ساسن جو اس تھا کی نیو بھی رکھی گئی جمہو کسمیر ہم سب جانتے ہیں کہ جی ایس ٹی نے دوہزار سترہ میں پورے دیس کو آلتھیک روپ سے ایک اکرد کرنے کا ایک مہتی کام سارم کیا لیکن صحیح مائلے میں جمہو کسمیر میں اگرز دوہ جان نیس کے پسچار آلتھیک چھتری پساسنی اور ساماجی روپ سے جمہو کسمیر بیس کے لرشوں کے ساتھ جو سکا ون نیسن ون ٹیکس نے ٹیکس سسٹم میں یونی فارنٹی تو جرور پیدا کی ٹیکس بیس بڑھانے کے ایک بڑی لقش کو بھی اس سے امبرامت کر سکے یہ ایک سندہ ہے کہ پچھلے تین چار ورسوں میں ابھی میرے پورو مہتی جنہیں دی مستعاد سے بتا ہے اس لیے میں ان باتوں کو دورانا نہیں چاہتا لیکن تین چار ورسوں کی آخرہ یہ مو کسمیر کیوں سخد رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب کوسی سماری یہ ہونی چاہیے کہ ایمانداری کہ یہ جو سلو بیوستہ اسی بنا سکے کہ یہ ایمانداری کو اثر دے ایمانداری سے بھی اپار کرنے والوں کو گورننس کے نئے کلچر سے اوگر کڑاوے اور سالوں سے ٹیکس سسٹم میں جو گرے ایڈیاز ہیں کافی حد تک اسے سمارت کرنے میں ہمیں سفلتہ ملی جو وکاس کا سنپلد وہ بھی اگر ہم نے سہی جن سے ان سب چیزوں کو لاغو کیا تو اس میں بھی ہمیں سفلتہ ملے اور ٹیکس دیپارٹمنٹ کو نئی بیوستہ کو سہج سارل بنانے میں اپنا پورا یوگران دینا چاہیے تین ورسوں میں جمہوں کسمیر کے جو گرے ایس رہے ہیں چار ورسوں میں وہ دو لکشوں پر آلہیت رہے ہیں پہلا سربیس اور اگریکلچر ایکانوی والے لاجوں کے سمانہ انتر جمہوں کسمیر کا بھی وردان لاسکہ اندرمان میں کسی سے کم نہ ہو اور دنسرہ اندس سیلے جیسن کے دولا جمہوں کسمیر کی آتی پرگتی کو نئے آیام پردان کیے جاسے کہ اس کے لیے کبھی پریت نہ ہوا ہے اور ہماری کروپ سے ٹیکس پیس پرگاہ آنے آگے اور بھی بڑھے گا آج میں خواستہ ہوں کہ پچھلے کچھ ورسوں میں جیس ٹی کو لکھتا ہوں